جزبوالی قیفیت ہے طالبوں مطلوب پر مت پوچھئے کیا گزرتی ہے دلے محبوب پر اور ایک ذرا سی خانسی بھی کرنی پرے گی یہ سوچ کر ورنہ کل اپلوڈ ہو جائے گا سب یوٹیوب پر ایک ذرا سی خانسی بھی کرنی پرے گی یہ سوچ کر ورنہ کل سب اپلوڈ ہو جائے گا یوٹیوب پر تو یوٹیوب کے کیمرے کے موجود ہی میں اللہمہ بابا دھرمپال اللہمہ سلامتیم صاحب کی محبتیں میں چار مصرے اپنے ایڈریس دینے کے لئے تیار کہا کہ پہلے اپنا ایڈریس دینے کی تو آیا کہاں سے ہے میں نے ان کی تاوت پر لب گئے کہتے ہوئے تقریباً ستر کلو میٹر کی دوری سے تیہ کر کے میں آیا گاڑی چلاتے چلاتے تھکان محسوس ہو گئی میں نے آ کر کے آدھے کے آرام کیا اللہ سلامت نے کیاپ کی محبتیں خیچ کر کے لائی لیکن کی روز ایڈریس دینے چاہتا ہے درود پاک پڑتا ہوں بہت ہی پڑھیاں لگتا ہوں درود پاک پڑتا ہوں بہت ہی پڑھیاں لگتا ہوں شکل سے دیکھو غلام تازو شریعہ لگتا ہوں اور خدا کا شکر ہے سلسلہ ہے رضوی میرا میں شہرِ چھپرہ اور سرزمینِ قدریاں رہتا ہوں اور پھر جو آئے یا نہ آئے یہ مقدر کی بات ہے حسین کی محفیل میں وہی آتا ہے جسے کربلا والے حسین چاہتے ہیں حسین کی محفیل میں پھر وہی آتا ہے جتنے لوگ ہیں جہاں سبیٹھے ہیں وہاں سے ٹھیک ٹھاک بیٹھے رہے ہیں آوازیں بلند کرتے رہے ہیں انشاءاللہ میں اکثر بیشتر کہتا ہوں کہ نہیں ہو سنگتا اور چند لوگوں کی محبت ہی غنیمیاں شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا چند لوگوں کی محبت ہی غنیمت ہے میاں شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ سبی لوگ غالباً تشیف لات چکے ہیں میں ایک دنیا جیسے شائرِ خطرت سنہ خانِ مصطفیٰ بلکل نئی نسل کی آواز ہے نیا چھپرہ ہوگا نئی ترنم ہوگی انشاءاللہ جب اپنی ترنم نیزی سے ناتے نبی گنانی کی جب کوشش کرے گا انشاءاللہ آپ سنیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ میں بلسرا کے تھرٹی پر نہیں اللہ نے میرے جسم میں دو پڑ لگا دیا ہے جیسے کرولہ ہوتے ہوئے مدینے جانی پرواز کریں گے انشاءاللہ وہ لے جا ہے دنیا جسے شائرِ خطرت ہے حافظ وکاری محترم فیاض رضا برکاتی کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ ان کو چاہوں گا اس لئے کہ ناتے نبی سنائیں گے اور میں نے سنا بلسرا والوں کے لیے کہ ماشاءاللہ یہ لوگ ٹھیک ٹھیک سے ناتے نبی سنتے ہیں خدا اے اللہ اور اس کے رسول کا ذکی ہے شہیدِ آزم کانفرنس حسینج محبت میں سبھی لوگ تشریف لائے ہیں میں تمام طرح بلسرا والوں کے حوالے سے دوز رضا بھی کے ذہن پر ایک شیئر کر دیش کر رہا ہے میں نے سنا تا بلسرا والے لوگ بہت اچھا دل سے سنا کرتے ہیں میں برین نور پہ چکی ہمارے سیگریٹی صاحب وزیر شاہ صاحب جب بیٹھے ہو تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گے دل کے ساتھ آر 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 صدر جلس اللہ مہ بابا سلام الدین صاحب کی بلا بیٹھے ہیں علماء جمیل اختر طفانی صاحب رضی دولہ کا ڈائیڈکٹر بھائی امام الدین صاحب کی بلا بیٹھے ہیں اور بھائی مہترم حیاض یا پرکاتی صاحب بیٹھے ہیں میں ایک شیئر بلسرا والوں کے نام کرتا ہوں ایک مرتبہ کہیں دیجئے یا رسول اللہ بسیدینی لوگ کے پاس ہاتھ ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے اللہ نے دیکھے کتنے لوگ کے پاس دیا ہے اٹھائے کر ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ سب کو دیا ہے لہرہ کہہ دے یا حسین ماشاءاللہ جس طریقے سے ہم اور آپ نو تاریخ کو حسین کی یاد میں جشک بنائے ہیں وہی جذبہ بھی چاہیے مجھے بھائی ایک شیئر بلسرا والوں کے نام بابا اللہ السلام الدین صاحب کی بلا بیٹھے ہیں جو ناتے نبی سنتے اور سناتے ہیں آپ لوگ تیور میں آئے علماء اکرام میرا سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ آج وہ اپنی آواز کی جادو پورے سارن کمیشنری تو دور کی بات ہے اتر پردیش کی تھرتی تک ابھی دو چار دینوں کے بعد وہ لہجہ جمبارن کی دھرتی پہ جانے والا ہے دنیا جسے شاعر فطرت محترم جمیل افتر طفانی کے نام سے جانتی ہے پوری شان و شکت کے ساتھ میں برے نور پہ بیٹھا ہے پھر کوئی شکوہ شکایت کا نام نہ ہو اس لئے کی میں نے سنا تھا کہ جو ناتے نبی سنتے اور سناتے ہیں آپ کے باکس میں دم نہیں آ رہا ہے باکس میں دم نہیں آئے گا پھر بولنے میں مزا نہیں آئے گا لیکن فیروز نظری پڑھتا ہے جو ناتے نبی سننے کو تیار نہیں ہے حقیقت میں وہ صاحب کردار نہیں ہے اور اشرف علی کے قبر پر جا کے دیکھ لیجئے ایک اللو بھی رہنے کو تیار نہیں ہے سبحان اللہ ایک اللو بھی رہنے کے لیے تیار ہی ہے اور پلسرہ والوں کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ جو ناتے نبی سنتے ہیں سنتے اور سناتے ہیں جو ناتے نبی سنتے اور سناتے ہیں فرشتے آکے ان کے جسم میں خوشبو لگاتے ہیں اور تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے مگر پلسرہ والے اچھا پر بھی مل کے اٹھاتے ہیں زندہ باز زندہ باز محبتوں سے نواز دیا پھر روز رضوی کامیاب ہو گیا میں نے کلسرہ والوں کے نام ایک شہر کیا تھا تمہارے شہر ہے عزت محاب وزیر صاحب جب نواز دینا فیز رضوی کامیاب ہو جائے گا ایک شہر پڑھتا ہوں کہ وادی رزا کی کوہ ہے ہمالا حسین کا ہے اب حسین ہی دیور میں آئے کہ وادی رزا کی کوہ ہے ہمالا حسین کا ہے جس سلطھ دیکھئے علاقہ حسین کا ہے دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں انشاءاللہ یہ ہمارے رزوی دولا کے ڈائیرپٹر امام الدین بھائی بہت محنت کرتے ہیں آپ کی پرگرام کو چھوڑیں گے بلکل ایچ ڈی کوالٹی میں رزوی دولا پہ آپ سرچ کریں گے انشاءاللہ تعالی سبھی علمائی اقرام اس میں قید ہو رہے ہیں یہ قبر کر رہے ہیں انشاءاللہ کل پرسو سے آپ کی پرگرام کو یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کر دیں گے اور ابھی فیلال لائیو چل رہا ہے دنیا کی نصروں کے سامنے بیٹھے ہیں یہ میں سمجھئے کہ دو چار علمائی اقرام ہیں ان کے سامنے بیٹھے ہیں پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے ایک شیئر فیروز رزوی اسی موجود کی میں پڑھنا چاہتا ہے میں باب اللہ السلامتین صاحب کی بلا بیٹھے ہیں ہمارے سیبرٹی صاحب وصیر شاہ صاحب بیٹھے ہیں مطرم جمعیل اقدر طفانی صاحب میں نے بھائی فیشاہ صاحب دیگر علمائی اقرام ہے میں کنگین کا نام لوں اور کنگین کو چھوڑ دوں جو زرنہ چی سگا ہے وہی آپ تاب ہیں ایک شیئر پڑتا ہے کہ وادی رزا کی کوہ حمالہ حسین کا ہے جس سمت دیکھئے علاقہ حسین کا ہے وادی رزا کی کوہ حمالہ حسین کا ہے جس سمت دیکھئے علاقہ حسین کا ہے اور باطل کی کیا مجال نظر بھر کے دیکھ لے دربار مصطفیٰ میں ٹھیکانہ حسین کا ہے دربار مصطفیٰ میں ٹھیکانہ حسین کا ہے میں چاہتا تو کھنٹو شائری پر سکتا ہوں کھنٹو شائری پر سکتا ہے کربلا شریف کے حوالے سے لیکن میں نہیں چاہتا کہ زیادہ بات لیا جائے بڑی توزی کے ساتھ ہے کہ خوبصورت لے جائے ہاں آپ لوگ ہمگامہ آرائی نہ کریں انشاءاللہ دلالہ یہ اسپانی کی ضرورت تو کربلا کے میدان میں تھی اللہ سلامت رکھے کمیٹی والوں کو اور تمام تر بھلی سلامت رکھے میں اکثروں بیشتر کہتا ہوں اسے اللہ کی رحمتیں بھی ہوا کرتی ہے باری لیکن اس کی ضرورت تو کربلا کے میدان میں تھی یہ باریش دیکھ کر فیروز رزوی کے ذہنوں فکر میں ایک شیر گردش کر رہا ہے آپ محول شاند کریں تو پھر شائری سنائے گا میں چاہتا ہوں اگر میں چاہو تو پھر ہزاروں شائری کربلا کے حوالے سے پڑھ سکتا ہوں لیکن پھر علماء اکرام کو بھی دیکھنا ہے نئے نسل کے علماء شورہ آپ کے دیاری محبت میں بلکل نئے نئے چہرے کو لے کر کے موجود ہوئے ہیں پھر ایک کے بعد دیگر تمام تر علماء شورہ سے آپ کو مصطفیز ہونا ہے ایک لہجہ ہے خصورت شورت دنیا جسے شائر فطرت شہنشاہ ترنم حضرت حافظ وقاری محترم خیاض حضر برکاتی کے نام سے جانتی ہے میں پڑی تیزی کے ساتھ چاہتا ہوں ایک خصورت ناتخانی ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی فیروز دنگل سے آپ کو شائری سنیں گے میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کا استقبال پھورے طاقت و طبنائی کے ساتھ کر لیں انشاءاللہ یہ بارش ہوگی نہیں اگر ہمارا حسینی محبت میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ بارش پھوڑی دیر میں ٹل جائے گی لیکن یہ سمجھئے کہ حسین کا فیضان جاری ہو رہا ہے میں دے اس لہجہ اے محترم حیاض کا برکاتی گپال گنجوی کا استقبال پھورے طاقت و طبنائی کے ساتھ کر لیا جائے نارے تکیر ماشاءاللہ پہلا نارا ہے مچھے لگے نہ پھر چھک ہٹ کرنے نارے رسالت مسئلکِ آلہ حضرت شہیدِ آزم کانفرنس